ہندوستان اتر پردیس ہندوستان کے امیر حضرت مولانا عثمہ صاحب تشریف لا رہے ہیں مزرگو دوستو جمعیت علماء السلام کا یہ تاریخ ساتھ اجلاس جس میں آپ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں پورے ملک سے تشریف لائے ہم لوگوں کو دعوت ملی پروز سے چل کر آپ کی خدمت میں حضرت ہوئے دو اہم ترین قائدین یہاں جمع ہیں ابن محمود بھی اور محمود بھی جو دونوں جانشین ہیں محمود حسن دیوبندی کے انشاءاللہ یہ اجتماع فالے نیک ثابت ہوگا پوری ملت اسلامیہ کے لیے ان کو رہنمائی کرے گا ان کو راہ عمل دکھائے گا دوستو بہت قیمتی باتیں آئی ہیں خاص طور پر جو باتیں آئی ہیں ہماری اپنے اندرونی کمزوریوں کی ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کر یہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر خود اپنی ذات سے کیا کمی ہے اور ہم کو کیا کام کرنا بہت سے کام کیے جائے ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ کیے جائیں گے لیکن آج کے دور میں بہت خاص طور پر اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ اعمال کی درستگی کے ساتھ اخلاق و کردار کی بیٹری کے ساتھ ہم کو انسانیت کو انسانوں کو ایک کمبہ اور پریوار مان کر ان کی خدمت کا مشن بنانا چاہئے ہیں سارے انسان ساری انسانیت اللہ کا کمبہ ہیں سارے انسان بلکہ ساری مخلوق و اگر ہم سب کو انسانیت کے ناتے ہم یہ پیغام دے دیں آج کے علاقے سے کہ ہم کسی سے دشمنی نہیں رکھتے ہم غلام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رحمت للعالمین ہیں وہ خالی انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ذرے ذرے کے لیے زمین و آسمان کے لیے جمادات نباتات حیوانات کے لیے وہ پیغمبر رحمت بن کر آئے ہیں ہم ان کے غلام ہیں تو انشاءاللہ یہ پوری امت بھی دنیا کے لیے رحمت بن کے رہی ہے اور رحمت بن کے رہے گی اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شدت پسندی یا زحمت کو جھوڑنا یہ اس امت کو مورد الزام سہر رہنا ہے انشاءاللہ نبی رحمت کے پیغام کو ہم غرغر پہنچائیں گے رحمت والا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانیت کی خدمت غریبوں یتیموں بیواؤں مسئلوں کی خدمت وہاں پروسلوں کا بہت حق بتلایا ہے پروسل حقوق بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حادث فرمایا کہ وہ ہمارا نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پروسی بھوکا سوئے جاہی بات ہے پروس گھر کا بھی ہوتا ہے پروس دکان کا بھی ہوتا ہے پروس سفر کا بھی ہوتا ہے ہم سفر میں جا رہے ہیں ہمارے بغل میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ہمارا پروسی ہے ہم دکان کر رہے ہیں ہمارے بغل میں جس کی دکان ہے وہ بھی ہمارا پروسی ہے ہمارے گھر کے بغل میں جس کا گھر ہے وہ بھی ہمارا پروسی ہے اور میں آگے بڑھ کر کہوں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے اعتراف میں جو ممالک ہیں وہ بھی ہمارے پروسی تب پروس کے حقوق قویدہ کرتے ہوئے ہم ایسا ماحول محبت کا بنائیں اپنے کو طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ کہ آپس میں ایسا ماحول بن جائے کہ ہم کسی کے دشمن نہ رہیں بلکہ ہم اپنی توانائی پوری ملت کی فلاہ اور بہبود میں انسانیت کی فلاہ اور بہبود میں خج کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری ملت کے لیے بہت مفید و خرامت ہوگا اس لیے ہم یہ پیغام اس عظیم الشان اللہ سے میں نے ابھی کہا کہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ پاکستان حضرت ملانا فضل الرحمن صاحب اور ہمارے جانشین فضائی ملت ملانا سید اصد مدنی رحمت اللہ علیہ وسط کے جانشین ملانا سید محمود مدنی یہاں تشریف فرما ہے جمعہ علماء شیخ الیند و شیخ الاسلام کی جماعت مفتی قفائد اللہ کی جماعت انشاءاللہ اس جماعت میں جس انداز سے کام کیا ہے ملت کو سربلندی عطا فرمائی ہے ملت کو آگے بڑھایا ہے ہم ملت کے ایک ایک چیز پر نگاہ رکھی ہے اور ساتھ ساتھ ایکتا کا پیغام دیا محبت کا پیغام دیا امن کا پیغام دیا شانتی کا پیغام دیا تو یہ پیغام انشاءاللہ ہم عام کریں گے اور عام کر کے رہیں گے ہمارے انڈیا کے ایک شائد نے ہمارے دونوں ممالک کے حوالے سے ایک موقع پر ایک بات کہی تھی کہ بھائی ایک ہی حصے دو حصوں میں بڑھ گئے اب بٹنے کے باوجود اگر عوام اپنی طاقت کے استعمال کرے تو سب اچھے پروسی بن کے رہ سکتے ہیں اس نے تعبیر کیا تھا دو ممالک اگر ان کو یہ مان لیے جائے گی دو آنکھیں ہیں ایک جسم کی دو ہاتھ ایک جسم کے ہیں دو پیر اور دو ہوت ایک جسم کے ہیں اور اس جسم کو مان کر اگر ہم اس انداز سے روئیہ اپنا میں تو پورے ملت کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا اور بہتر ہوگا اس نے کہا تھا شائر نے کہ بچھڑے ہوئے مل جائیں تمنا تو یہی ہے میں آخری بات کر رہا ہوں بچھڑے ہوئے مل جائیں تمنا تو یہی ہے ہو جائیں سبھی ایک تقاضی تو یہی ہے دو آنکھ دونوں ملکوں کو تعبیر کیا تھا دو آنکھ الگ شم کو اٹھے یہ تو غلط ہے دو ہوت الگ بات کہیں یہ تو غلط ہے دو پیر الگ رہا چلیں یہ تو غلط ہے دو ہاتھ الگ ہو کے رہیں یہ تو غلط ہے بچھڑے ہوئے مل جائیں تمنا تو یہی ہے ہو جائیں سبھی ہے تقاضی تو یہی ہے اللہ پاک ہمارے آج کے دنشان اجلاس کو ملت اسلامیہ کے لیے پورے عالم کے لیے ہم سب کے لیے دین پر چلنے اور ملت کی سربلنجی کا سبب بنائے اللہ پاک قبول فرمائے سلام لے ملت کیا ملت کیيزت بست